مرچ مسالہ اور جدید کھانے دوستو آج ایک بالکل نئے موضوع کے ساتھ روزانہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ کھانے بنانے کے طریقہ کے بارے میں کبھی غور کیا ہے یا پھر انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کی طرح جو سامنے آیا جیسا بھی آیا اس کو نگل لیا دوستو برے صغیر پاک و ہند کے علاوہ باقی دنیا کے لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں ان کے کھانے اور ہمارے کھانے میں زمین اور اسمان کا فرق ہے عرب اور برے صغیر کے کھانے نفیس زود حضم خوشبودار چٹ پٹے اور خوش رنگ ہوتے ہیں جبکہ باقی ممالک کے کھانے دیکھیں تو ہماری طبیعت ان کھانوں کی طرف مائل نہیں ہوتی سبزیاں ادھر ابال کر رکھی ہیں گوشت ادھر ابال کر رکھا ہے اور ان کا شوربہ الہدہ رکھا ہے چٹنیاں ڈالو اور سبزیاں گوشت کھاؤ ان کا شوربہ جنہیں مو ٹیڑا کر کے سوپ کہا جاتا ہے پیو بعض لوگوں کو ہمارے کھانوں پر اتراز ہوتا ہے دوستو اب میں آج کل کے کھانوں اور ان کے مزاج کا جائزہ پیش کروں گا لیکن پہلے ہانڈی میں استعمال ہونے والے مثالوں کا جائزہ مختصر پیش کرتا ہوں کیونکہ ہانڈی بنانا بقیدہ حکمت کے نسکوں میں سے نسکہ ہے یہ سالن کوئی ایسے ہی نہیں بنتا حکم آ کے بتایا ہوئے طریقے سے بنتا ہے جو گوشت یا سبزی کو فرائی کیا جاتا ہے اس میں نمک، مرچ، دھنیا، حلدی، ادرک، لیسن، پیاز، زیرہ، بڑی لیچی، مرچ سیاہ، لونگ، جیفل، جووتری، بادیان، تیز پتہ، کڑی پتہ اور رائی وغیرہ ڈالے جاتے ہیں یہ حکم آ نہیں بتایا ہے انہی کے فارمولے ہیں دوستو مرچ سرخ مرچ سرخ حازمے کے عمل اور آنتوں کے عمل میں تیزی پیدا کرتی ہے قبض پیدا نہیں ہونے دیتی چھوٹے موٹے زہروں کا تریاغ ہے مچھر، مکھی کے معمولی زہر ختم کر دیتی ہے پانی کی علودگی سے ہونے والے نقصان سے بچاتی ہے حلدی حلدی اندرونی ورموں کو تحلیل کر دیتی ہے اور اندرونی زخموں کو مندمل کر دیتی ہے دھنیا اور سفید زیرہ تاثیر میں تر سرد ہوتے ہیں جو سرخ ملچ اور حلدی کے نقصاندہ اثرات کو ختم کر کے سالن کو بیلنس رکھتے ہیں لونگ، جیفل، جاوتری، دارکینی، میتھی، تیز پاتھ، مرچ سیاہ، بڑی الائچی یہ سب گرم مثالہ کہلاتا ہے تو کسی وجہ سے کہ یہ سب گرم، تر یا گرم خوشک مزاج ہوتے ہیں بادیپن، ری وغیرہ نہیں پیدا ہونے دیتے سبزی اور گوشت، ڈالوں کو خوشبودار بناتے ہیں باقی پیاز، لیسن بھی گرم ہوتے ہیں سبزی، گوشت وغیرہ کی ناغوار بو کو دور کرتے ہیں اور انہیں گلاتے ہیں اور قابل حضم بناتے ہیں ٹماتر اور دہی سے سالن میں ترشی پیدا ہوتی ہے جو بھوک کی اشتہا کو بڑھاتے ہیں سردی، خوشکی کی وجہ سے سالن کو بیلس کرتے ہیں سالن کو خوش رنگ، خوش ذائقہ اور زود حسم بناتے ہیں گھی کھانے کو نرم اور مجرب بناتا ہے تاکہ نوالہ بہ آسانی سے چبایا جا سکے اور کھانے سے قبض نہ ہو اگر کھانے میں دیسی گھی داخل کیا جائے تو گرم تر مزاج سالن بنتا ہے جبکہ کوکنگائل یا مسنوئی گھی کا مزاج سرد خوشک ہوتا ہے دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہتری ناراض سے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی